لائف سکلز آپ اس چیز کو اتنی اچھی طرح نہیں چلا پاؤگے جتنا لوگ چلاتے ہیں دیکھو دوستو کہنے کو تو ایک لائف ایک ایسی چیز ہے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ لائف کیا ہے بیسیکلی لائف ایک فیزیکل چیز ہے جو انسان کا جب پیدا ہوتا ہے اس کی آنکھ جب کھلتی ہے جب سے شروع ہوتی ہے اور جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے اس کی آنکھ بند ہوتی ہے اس کے بیچ کا ڈیوریشن جائے ہے ایک ہمیں ساٹھ پیسٹھ سال کی زندگی ملی ہے اور اس زندگی میں ہم کیا کرتے ہیں کیسے جیتے ہیں یہ ہمارے اوپر ڈپینٹ کرتا ہے ایک ایسی بھی لائف ہے لائف تو کٹ جانی ہے آپ اچھی طرح کاٹ لو یا بری طرح کاٹ لو لائف تو کٹ جانی ہے لیکن ہم کوشش کریں کہ ایسی لائف بتا کے جائیں جس سے دنیا یاد رکھے وہ کہیں کہ کوئی آدمی تھا جس کی لائف ایسی بیٹی ہے ویسے تو ہزاروں لاکھوں لوگ روز دنیا میں آتے ہیں اور دنیا سے جاتے ہیں لیکن صرف چند لوگ ایسے ہیں جن کی مثال لوگ ان کے جانے کے بعد بھی دیتے ہیں کہ یار کیا آدمی تھا ساٹھ سال کی زندگی میں جو کر کے گیا شاید ایسے لوگ سو سال اور دو سو سال کی زندگی میں بھی نہیں کر سکتے اور ان ساٹھ سال میں آپ نے دیکھا ہوگا صرف جو پروڈکٹیو کام ہے وہ صرف دس دس سے بیس سال کا ہوتا ہے بس تو میں انہی لائف سکلز کے بارے میں آپ سے آج ڈسکس کروں گا دوستو دیکھئے مان لیجیے آپ نے ایک گاڑی لی ہے ایک فراری لی ہے ایک مرسیدیز لی ہے ایک بی ایم ڈبلو لی ہے لیکن اگر وہ آپ کو چلانی نہ آتی ہو تو کیا حل ہوگا آپ کیا کروگے آپ کہیں نہ کہیں چھوک دوگے آپ اس سے کسی کے ایکسیڈنٹ کر سکتے ہو تو اسی طرح لائف کو بھی میں سمجھتا ہوں ایک ایسی ایک خوبصورت ان گاڑیوں سے کہیں زیادہ قیمتی چیز ہمارے پر لائیں ایک ایسی لائف کہ اگر ہمیں وہ صحیح طرح چلانی نہ آئے اگر ہمیں صحیح طرح جینی نہ آئے تو ہماری لائف کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا ہماری لائف کہیں نہ کہیں چھوک جائے گی ہماری لائف خراب ہو جائے گی تو دوستو انہی لائف کو اچھی طرح چلانے کے لیے اگر آپ کے پاس ٹریننگ ہوگی ایک اچھا ڈرائیور اگر اس کے پاس ٹریننگ ہے تو وہ گاڑی کو اچھی طرح ڈرائیو کرے گا اور وہ اچھی ڈرائیو کرے گا تو گاڑی کا انجن ٹھیک رہے گا گاڑی کا ایکسیلیریٹر ہر چیز ٹھیک رہے گی گاڑی کی ای بی سی ٹھیک رہے گی تو اسی طرح لائف سکلز لائف کو چلانے کے لیے ایک ایسی ٹریننگ کا ایک چول ہے جو اگر آپ سیکھ لیں تو آپ کی لائف بہت اچھی چلے گی جیسے میں بات کرتا ہوں کہ لائف سکلز میں کیا کیا چیزیں آنی چاہیے جیسے ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ جیسے لائف میں کمیونکیشن سکلز آنی چاہیے جو ٹاپ کے اوپر ہے جس کو ہم کینگ سکلز کے لام سے جانتے ہیں دوسری نولیج سکلز پہ آنا چاہیے ہم نولیج سکلز کے بارے میں بات میں بات کریں گے کمیونکیشن سکلز ہو گیا نولیج سکلز ہو گیا سوسائیٹی کے جو سکلز ہیں جن کو ہم سوشل جینیس سکلز بھولتے ہیں کہ سوسائیٹی میں کیسے رہنا ہے آپ کو وہ سکلز ڈیولپ کرنے کی پھر آپ کے بعد ریسورس سکلز ریسورس مینجمنٹ آپ کتنی ریسورس میں کیا چیز حاصل کر سکتے ہیں بیسٹ ریزلٹس ان لیس پانٹیٹی آپ کے بعد لیمیٹیڈ ریسورسز ہیں اور آپ سے بیسٹ ریزلٹ آپ پانا چاہتے ہوں تو آپ کے بعد دیکھے گا آپ ریسورس پول کتنا ہیں آج کل کمپنی ایسے لوگ کی تلاش میں ہیں جو لوگ ریسورس پول ہوتے ہیں آپ کے اندر ریسورس کی کتنے سکلز ہیں کیا آپ کمپنی کی کاؤس کو کٹ کر کے کمپنی کے ریزلٹس کو آگے تک لے کے جا سکتے ہیں تو کمپنی ایسے ہی آپ نے کو دھونڈ رہی ہے جن کی کممیونکیشن سکلز اچھی ہوں جن کی نولیج سکلز اچھی ہوں جن جو ریسورس پول پرسن ہو ایسے لوگ جو آپ نے دیکھا ہوگا کمپنی میں ایسے لوگ ہیں جو دس سال میں کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں اور یہ صرف انہی سکلز کی پدولت وہ ترقی کرتے ہیں آپ کتنی بھی ایجوکیشن لے لو کتنی بھی ڈگریز لے لو لیکن جگر آپ کے پاس یہ لائیو سکلز نہیں ہیں تو میں ریلی بتا رہا ہوں کہ آپ کی نولیج آپ کی جو ڈگریز ہیں سب بیکار ہوں گی اگر آپ کے پاس یہ ٹوٹرل سکلز رہی ہیں اچھا بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کمپنی میں جن کے پاس ڈگریز زیادہ اچھی نہیں ہیں کوالنفکیشن زیادہ نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ کمپنی کی ٹاپ پوزیشن پر ہوتے ہیں دی ریزن اس لائیو سکلز کمیونکیشن سکلز سوسائیٹی سکلز نولیج سکلز ریسورس پول سکلز تو دوستو یہ ساری چیزیں آپ اپنے اندر انکورپوریٹ کر لیجئے پھر آپ کے لائف میں جو چینجز آئیں گے میں ریالی گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں آپ کے لائف کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی چلیے دوستو آج کے لیے اتنا کافی ہے میرے ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ایم شویب لیکچرز کو زیادہ سے زیادہ لوگ سبسکرائب کریں گے تو یہ نولیج زیادہ سے زیادہ پھیلے گی اور مجھے اچھے اچھے کمنٹس کیجئے اور وہ کمنٹس ضرور کیجئے پلیس کہ آپ کن ٹاپکس پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تینکیو ویڈی مچ